نئے ہتھیاروں سے مستقبل کے جنگی چیلنجز سے نمٹنے میں مدد بلے گی جنرل کا مشاویت باجبا کا دورہ لاہور ایس ایچ فیفٹین آرچ ریگنز کی شمولت کی تقریب شرکت سٹیٹ آف تی آرچ ویپن سسٹم کی شمولت پہ اتمنان کا اظہار انیورسٹی آف مانشمنٹ سائنسز کا بھی دورہ کا غلط اطلاعات اور پوپاگنڈی سے قومی ہماں کی متاثر ہوتی ہے سازشوں کی نشاندہ ہی کر کے مشتر کا رد عمل دیا جانا شاہی ہے اوپوزیشن کے نمبر پورے ہیں تو اسلامباد میں دھرنوں کی کیا ضرورت کسی صورت تصادم کا نہ ارادہ تھا نہ ہے لونگ مارش کرنے والوں کو نہیں روکا جائے گا وزیر خارج شاہ محمود قریشی کے اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کہا ستائیس مارش پر ڈی چوک کا اجتماع پر امن ہوگا وزیر آسم عمران خان قوم کو اعتماد میں لیں گے پی ڈی ایم کا تیس مارچ کو لونگ مارچ کا بازابتہ اعلان مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں قوم اسلامباد کی طرف لونگ مارچ میں شرکت کے لیے تیار ہو جائے شہرہ دستور پر ملکی تاریخ کا عظیم الشان جلسہ ہوگا ارکان انسیملی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ہمت ہے تو حکومت ایک سو بہتر ارکان پورے کریں لونگ مارچ کتے دن رہے گا اس کا فیصلہ پہنچ کر کریں گے مزیر اطلاع فواد سہتری کی پی ڈی ایم کے لونگ مارچ کے اعلان پر تنقید کہتے ہیں پہلے بھی کہا تھا مولانا فضل الرحمن 23 مارچ کو اسلامباد بلوک کرنا چاہتے ہیں انہیں پندرہ سال بعد وزراء خارجوں کا اجلاس حضب نہیں ہو رہا ہم فسادیوں سے نمڈنا چاہتے ہیں مسلم لیق نون کے راہنمارانہ سناؤلہ نے پارٹھی کارکنوں کو دی چاک پہنچنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی ترجمان مریم مورنگ زیب کا کہنا ہے کہ وزیراسم کو سیاسی اور آئینی طریقے سے گھر بیشنے کا بندوبست کر رہی ہے ایمکیم پاکستان کا وفد آج شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کرے گا خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں وفد کی سابق زدر آسف زداری اور بلاول ہٹو سے ملاقات پی بی کے عادت کا سن کے مسائل کے حل کے لیے روابط استعبار کرنے پر اتفاق بلاول بھٹو زرداری کا عوامی انداز اپوزیشن اجلاس کے بعد کو حساب مارکٹ کے مقامی ریسٹورنٹ میں چھائی پی نے پہنچ گئے بلاول بھٹو شہریوں میں گھل مل گئے سیلفیاں بھی بنوائیں اسلام بات نے این ایف اور ای ایس ایف کی ایک وچ پر کاروائی شارجہ جانے والے مسافر کے سامان سے سواہ کلو ہیروائن برامت مسافر نے شوالی بیگ میں ہیروائن چھپا رکھی تھی کرونا مزید چار زندگیہ نگل گیا مجموعی امواد تیس ہزار تین سو تیرہ ہو گئی چاہتیس ہزار چار سو ایک ٹیسٹ کیے گئے کرونا کے چار سو تہتر نئے مریض سامنے آگئے مصبت کیسز کی شرح ایک آشاریہ تین سار فیصد رہی